موسیقی یہ آکاش وانی چھترپتی سنبازی نگر ہے سید میراج علی سے علاقائی خبریں سنیے پہلے خاص خبروں کی سرخیاں وزیراعظم نرین رمودی آج ڈہانوں میں توسیب اندرگاہ کا سنگے بنیاد رکھیں گے مرکزی حکومت کی جانب سے گننے کے رسے ایتھنال سازی پر آیت کردہ پابندی میں نرمی خبائلی علاقوں میں پیسہ خانون کے تحت بھرتی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے حکومت کا مضبط موقف وزیراعظم ایک ناشندے کا تیخن مراتھر ایدرویشن تحریک کے رہنما منوجرانگ پاٹیل کی جانب سے آئندہ 29 ستمبر سے دوبارہ بھوکھرتال شروع کرنے کے عظم کا اظہار اور پائریس پائر آلمپک میں بھارتی ایتھلیٹس کی پیش خدمی تین کھلاڑی آج تمگوں کے لیے خصمت آدمائیں گے اب خبر تفصیل سے وزیراعظم نریندر موجی آدھ ریاست کا دورہ کر رہے ہیں وہ ممبئی کے جیو کنونشن سنٹر میں صبح 11 بجے گلوبل فینٹیک فیسٹ کا افتتہ کریں گے پیمنٹس کانسیل آف انڈیا، نیشنل پیمنٹس کارپریشن آف انڈیا اور فینٹیک کنورجنس کانسیل کی جانب سے اس فیسٹیول کا انخواد کیا گیا ہے بعد ازہ دوپیر تقریباً دیڑھ بجے پالگھر کے سٹکوں میدان پر موڈی مختلف ترقیاتی کاموں کا افتتہ اور سنگے بنیاد رکھیں گے وزیراعظم موڈی کے ہتو پالگھر کے ڈہانو گاؤں میں چھہتر ہزار کروڑ روپے کے سرفے سے تعمیر ہونے والی توسیعی بندرگاہ کا سنگے بنیاد بھی رکھا جائے گا اس بندرگاہ سے معارش سمیت ملک کی ایک منفرد شناخت بنانے میں مدد ملنے کا یقین بندرگاہ جہاز رانی اور آبی راستوں کے محکمے کے مرکزی وزیر سربانن سونوال نے ظاہر کیا ہے سونوال کل پالگھر میں ایک صحافتی کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے یہ ایشیا کی سب سے بڑی بندرگاہ ہوگی اور دنیا کی سرے فہرس دس بندرگاہوں میں شامل ہوگی جبکہ بارہ لاکھ راست اور بلراست روزگار اس بندرگاہ سے ملنے کا دعوی بھی سونوال نے کیا مرکزی حکومت نے گنے کے رسے ایتھنال کی تیاری پر آیت کردہ پابندی ہٹا دی ہے مرکزی تحفظ سارفین خوراک اور بلدی رسد وزارت کی جانب سے کل اس سلسلے میں ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا مرکزی حکومت کی جانب سے گنے کے رسے اور بی ہیوی مولیسس سے ایتھنال بنانے کی اجازت ملنے سے ریاست کے شکرکار خانوں کو بڑی راحت ملنے کا یقین وزیر اعلیٰ اکناز شندے نے ظاہر کیا ہے وزیر اعلیٰ شندے نے گنے کے رسے ایتھنال بنانے کی اجازت دینے کے لیے مرکزی حکومت سے وقتاں فوقتاں نمائندگی کی تھی وزیر اعلیٰ اکناز شندے کی سربراہی میں کل پیسہ شعبے میں بھرتی سمیت دیگر موضوعات پر غور و خوص کے لیے ایک اجلاس منقض ہوا خبائلی علاقوں میں پیسہ خانون کے تحت بھرتی کے معاملے کو حل کرنے کے لیے حکومت مضبط موقف رکھتی ہے اس سلسلے میں عدالت عظمہ میں داخل کردہ ارضی پر دیئے گئے فیصلے کے تحت خبائلی امیدواروں کے تخریات کے لیے عدالت عظمہ سے درخواست کرنے کا تیخن وزیر اعلیٰ نے دیا دریاسنا کل ممبئی میں ایک خانگی چینل کو دیئے گئے انٹرویو میں وزیر اعلیٰ شندے نے کہا کہ معارشت ملک کی ترخی کا انجن ہے اور گزشتہ دو سالوں میں اندرون ملک ہونے والی آمدنی میں معارشت کا حصہ سب سے زیادہ رہا ہے انہوں نے کہا کہ ریاست کی معیشت ایک ٹریلین ہے اور ریاست کی حکومت کسانوں کی خودکوشی کے معاملات کی روک تھام کے لیے اقدامت کر رہی ہے نائب وزیر اعلیٰ عجید پوار نے کہا ہے کہ سندو درگ زلے کے راجکورٹ میں چھترپتی شواجی مہاراج کے مجسمے سے متعلق جو کچھ بھی معاملہ رونوما ہوا وہ افسوسناک ہے اور اس معاملے میں خصورواروں کے خلاف کاروائی کی جائے گی پوار کل بیڑ میں ان سی پی کی جن سمان یاترہ سے مقاطب تھے اس موقع پر وزیر دراد دھننجے منڈے نے اپنے خطاب میں بتایا کہ لادلی بہن اسکیم پر عمل آوری کے سلسلے میں بیڑ دلہ ریاست میں تیسرے نمبر پر ہے راشتوادی کانگریش شرچ چیندر پوار پارٹی کے ریاستی صدر جائن پارٹیل نے کہا ہے کہ ریاست میں ریڈ کی ہڈی سے محروم حکومت چل رہی ہے ہنگولی دلے کے بسمت تعلقے میں ایک تلاتھی پر جان لے وہ حملہ کرنے کے واقعے پر اپنے ٹوئٹ پیغام میں ریاستی حکومت پر تنخید کرتے ہوئے جائن پارٹیل نے یہ رائے ظاہر کی یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سنبازی نگر سے نشر کی جا رہی ہے وزیر اعلی میری لادلی بہن اسکیم فصل بیمہ اور فصل خرض اسکیم سمیت دیگر کسی بھی سرکاری اسکیم کے تحت مستفیدین کے بائنگ خاتوں میں آنے والی مکمل رخم مستحقین کو دی جائے ریاستی وزیر برائے مارکیٹنگ اور چھترپتی سنبازی نگر کے رابطہ وزیر عبدالسطار نے بائنگوں کو یہ ہدایت دی وکل چھترپتی سنبازی نگر میں سرکاری اسکیموں کے جائداتی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے بتایا کہ دلے کے کنڑ ویجاپور چھترپتی سنبازی نگر اور گنگاپور تعلقوں میں چند وجوہات کی بینہ پر فصل بیمہ کی رخم تقسیم نہیں کی گئی ہے لہذا محکومہ دیرات بیمہ کمپنیوں سے تقنیقی دوشواریوں کو دور کرنے کے لیے نمائندگی کرے اور فوری طور پر فصل بیمہ کی رخم کسانوں کو دستیاب کروائی جائے دریاسنہ کل چھترپتی سنبازی نگر شہر میں عبدالستار کے ہاتھوں مختلف ترفریحی مقامات اور دیگر ترقیاتی کاموں کا افتتابی عمل میں آیا مراتحہ ریزرویشن تحریک کے رہنمہ منوت جرانگے پارٹیل نے آئندہ 29 ستمبر سے دوبارہ بھوک ہڑتال کرنے کا عظم ظاہر کیا ہے وہ کل جالنا زلے کے انتروالی سراتی میں ادھار خیال کر رہے تھے مراتحہ برادری کو او بی سی زمرے سے ریزرویشن دینے کے مطالبے کے لیے جرانگے نے گزشتہ 29 اگس سے احتیاجی تحریک شروع کی تھی اس تحریک کو ایک سال مکمل ہونے کی مناسبت سے خطے کے 123 دیہاتوں کے احتیاجی کارڈینیٹر کے ساتھ جرانگے نے کل ایک میٹنگ کی اس موقع پر انہوں نے دوبارہ بھوک ہڑتال شروع کرنے کا عظم ظاہر کیا دریاسنا اس اجلاس میں موجود مراتحہ سماج کے ذمہ داران نے جرانگے پارٹیل کے اس موقع کی مخالفت کرتے ہوئے فیصلہ واپس لینے کی درخواست کرنے کی اطلاع ہمارے نامہ نگار نے دی ہے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کی خصوصی موجودگی میں آئندہ 3 ستمبر کو ممبئی کے ویدھان بھون میں بہترین پارلیمنٹرین اور بہترین مخریر کے ایوارڈز تفعیص کیے جائیں گے اسمبلی اسپیکر ایڈوکیٹ راہل ناروکر اور خانونساز کاؤنسل کی ڈیپٹی اسپیکر نیلم گوھرہ نے یہ جانکاری دی یہ ایوارڈ خانونساز کاؤنسل اور خانونساز اسمبلی میں 2019 سے 2024 کی مدت کے لیے دیے جائیں گے اس موقع پر ایوان بالا کی ضرورت اور اہمیت نامی کتاب کا اجرابی عمل میں آئے گا وزیر ہاؤسنگ اطول ساوے نے کہا ہے کہ ریاست اور مرکزی حکومت کی جانب سے عام شہریوں کو میعاری اور مناسب خیمتوں میں مکانت فرہم کرنے کیلئے کوشش کی جا رہی ہے نیشنل ریال اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کاؤنسل کی جانب سے کل ممبئی میں مناخدہ دہ ریال اسٹیٹ فورم 2024 کے افتتح کے موقع پر وہ مقاطب تھے انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت نے خواتین کو گھر کی خریداری کے لیے اسٹیم ڈیوٹی میں ایک فیصد کی ریایت دی ہے اور اس کا ریال اسٹیٹ سنت کو راست فائدہ پہنچے گا پیرس پیرالمپک مقابلوں میں تیراندازی کے مکس زمرے میں شیطل دیوی اور راکش کمار نے مشترکہ طور پر 1399 پوائنٹس حاصل کر کے نئی تاریخ رخم کی ہے یہ جوڑی آئندہ دو ستمبر کو کارٹر فائنل مقابلہ کھیلے گی ٹوکیو پیرالمپک مقابلوں میں دو تمغے جیتنے والی اونی لیکھرا دس میٹر ائر رائیفل مقابلہ کھیلیں گی ایتھلیٹس میں تین پیرہ ایتھلیٹس آج تمغے کے لیے کھیلیں گے خومی کھیل دین کل مختلف پروگراموں کے دریئے منایا گیا اس موقع پر حاکی کے جادوگر میجر دھیانچند کو ملک بھر میں یاد کیا گیا دلی میں میجر دھیانچند خومی کھیل کمپلیکس میں بہبودی نوجوان اور کھیل وزیر ڈاکٹر منسوک مانڈویا اور وزیر مملکت رکشہ کھڑ سے نے دھیانچند کے مجسمے کو پھول پہنا کر خراج اخیدت پیش کیا چھترپتی سنبازی نگر کی ڈاکٹر بابا صاحب امبٹ کر مرادھوڑا یونیورسٹی میں خومی طلبہ تنظیم ان سی سی کے شہر کے طلبہ نے رن فار فٹنس دوڑ لگائی جس میں متعدد طلبہ و طالبات شریک ہوئے نادر میں زلہ اسپورٹس دفتر کی جانب سے مناخدہ مقابلوں کا اختتام ہوا مختلف کھیلوں کے ماہر کھلاڑی اور شیو چھترپتی کھیل ایوارڈ یافتگان کا مینسپل کمشنر مہشت کمار ڈوئی پھوڑے کے ہاتھوں استقبال کیا گیا مہراشتر پردیش کانگریس کمیٹی کے خواتین سیل کی جانب سے کل ناکپور کے سمیدھان چوک پر خواتین کو انصاف فرہمی کے لیے احتیاج کیا گیا اس موقع پر خواتین کانگریس کی خومی صدر علکہ لامبہ نے بتایا کہ خواتین کو انصاف دلانے کے لیے ملک کی دیگر ریاستوں میں بھی احتیاج کیا جائے گا اور آخر میں اس بلٹین کی خاص خبریں ایک بار پھر وزیراعظم نرن رمودی آج دہانوں میں توسیب اندرگاہ کا سنگے بنیاد رکھیں گے مرکزی حکومت کی جانب سے گننے کے رسے اتھنال سازی پر آیت کردہ پاوندی میں نرمی خبائلی علاقوں میں پیسہ خانون کے تحت بھرتی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے حکومت کا مضبط موقف وزیراعلا ایک ناشندے کا تیخون مراتھا ریزرویشن تحریک کے رہنما منوت جرانگے پاٹیل کی جانب سے آئندہ 29 سیتمبر سے بھوکھڑتال شروع کرنے کا عظم کا اظہار اور پائریس پائرال امپکس میں بھارتی ایتھلیٹس کی پیش خدمی تین کھلاڑی آج تمگوں کے لیے خدمت آدمائیں گے اس کے ساتھ ہی علاقائی خبریں ختم ہوئیں موسیقی